نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت آل عمران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال اللہ تعالی یا عیسیٰ ابن مریم و از قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک ایلی و متحرک من الذین کفروا و جاعل الذین ابتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامة و قال عزب جلک ما ورد فی صورت النساء و قولهم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم و ما قتلوه و ما صلبوه و لیکن شبه لهم و ان اللذین اختلفو فیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الزم و ما قتلوه یقینا و قال عزب جلک ما ورد فی صورت المعائدہ و کنتو علیهم شہیدا ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شئی شہید و قال عزب جلک ما ورد فی صورت زبر اللہ یتوفل انف سحین موتها واللتی لم تموت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیها الموت و یرسل العاق اخرى الى عجل مسمع صدق اللہ العصیب رب اشرح لی صدی و یسر لی امری و اہل لقتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشتنا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین آپ کے علم ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا اس کے پاس مندر کے زمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنیں اٹھے ہیں امت میں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے سلاسونا دجالونا کا زابور چلتا رہے گا قیامت تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کے موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جو امت کے اجباع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرہ لگاتے ہیں اس پر مفتگو کرتے ہیں اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز نجمع علیہ ہوتی ہے امت کا اجباع ہے چودہ سو مرس ہے اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے بات کو اسے منوا لیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحریف ہو گئے کہ یہ تو بےوقوف سے سب لوگ یہ سارے امارے علماء یہ سارے محدثین یہ سارے مفسرین یہ سب بےوقوف تھے یہ بات میں نہیں کر سکے یہ ہے وہ شخص یہ مجندین وقت ہے جس نے یہ بات کہی اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا فطرہ وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا غلام احمد پرویس وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو خوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یاسبان پر اٹھا لیے کیسے ممکن ہے اب دائر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے حضور کی دل میں تحظیم ہے عظمت ہے عقیدت ہے وہ اس جال میں پس جائے گا پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب کے عرض کروں گا کہ اس کے معافق ہو جاتا ہے اس وقت غلام احمد پرویس نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود ہے بیٹے ہو بیٹیا ہو اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک یوں ہے دلیل آدھشی جی یتیم بچے بیچارے ہیں وہ محروب ہو گئے یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات بڑھ رکھی یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے قانون میراثت ہے اس کے پر بنیادیں ہیں اس کے پر اصول ہیں ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے تو مارال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرہ لگا دینا مورچہ بنا دینا اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا اسلاف سے برگشتہ کر لینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے یہ بے وقوف لوگ تھے جاہل لوگ تھے اچھا اب اسی پر سمجھ یہ کہ انیسویں صدی کے اواخر میں کیا صورت حال ہندوستان میں ہو گئی تھی اگریس آگیا تھا اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے سترہ سو ستاون سے ستارہ ستاون تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی تاجے برطانیہ کی نہیں تھی اٹھارہ ستاون کے بعد حکومت قائم ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روبتاری ہوا کہ نہیں پھر جو زندہ قوم میں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے حصاف ہوتے ہیں ان کے اندر فرض شناسی ہے ان میں دیانداری ہے انگریز جپٹی کمیشنر تھا نو بجے کا وقت ہے تو ٹھیک نو بجے دفتر میں موجود ہوگا ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے تو اس حوالے سے ان کا روک ہوتا ہے اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورتیہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فیزکس آگئی معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ بہت ابر ہے سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں وہ تو گویا کہ اوہام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اب اس سمن میں کیا ہوا اس وقت جو ہے سرسید عبد خواہ ایک شخصیت امری انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سے چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک یا سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا یہ جن کیا بلا ہوتے کوئی جن میں نہیں ہے وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے کوئی جن نہیں یہ تو جو مشتعل بزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہو گئے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلان شنگ غصے میں آگ بگولا ہو گئے تو آگ کھڑی ہو جاتا ہے یہ تو استعارہ ہے اس طرح یہ جو موجزات ہیں یہ کوئی شہر نہیں ان کی بھی فیزیکل توجیحات یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ذرم کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر بلکہ وہ تو مد و جذر کا معاملہ تھا جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جذر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے جب فیرون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد اوپر آ گیا چڑھایا لہذا وہ علاق ہوئے تو موجزات کا ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک عقلی سے آگے بڑھ کر ایک تو عقلی ہوتا منتقی ایک ہے عقلی سائنٹیفک کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ انہیں سکوئر ہول اور سکوئر پیگ انہیں راؤنڈ ہول اب سکوئر پیگ ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑھیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے ہیں اسی کے طرف پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے لامہ مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب کے کیا تھے مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط مذہب نمبر تین چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کروئے مولویوں سے علماء سے مرگشتہ کر دیئے اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت یہ مولویوں شوالویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اسی کا معاملہ پھر میں انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں کہ ایک بڑی شخصی ہے جو وہ علام غلام احمد کی اچھا انشاء پرداس تھا لکھنا اچھا آتا تھا بولتا بھی اچھا تھا تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا جو با سلاحیت ہو جس میں کوئی سلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا نہ دین میں کرے گا نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول لوگوں کا جیسی بھیڑ چال چل جائے گا تو اس فضاء بے اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرہ لگایا وہ وفات مسیح پر تھا یہ سب غلط ہے یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے ممکن ہے یہ کوئی الگولی بات ہے سائنس اس کو مان سکتی ہے وہ تو اصل میں ٹھیک ہے ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں فوت نہیں ہوا موت واقع نہیں ہوئی پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا مجروح تھا لیکن تھا زندہ پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا پھر اس کے جو موتقین تھے انہوں نے اس کی مرم پٹی اس کا علاج کیا پھر وہ ٹھیک تھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو یروشنم کو اور اس ملک کو فلسطین کو اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں اور کشمیر میں بفوت ہوا اس کی قبر موجود ہے کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام لے نہیں یا فلان قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے سارا معاملہ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے آخر اصحاب اقاف تین سو مرس تک سوتے نہیں رہے یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے یا یہ ہے کہ حضرت عزیرہ علیہ السلام سوس برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیئے گئے ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ مقرہ میں آیا لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ سہی رہا اس کوئی مرسا نہیں اس میں کوئی مجمونی آئی تو واقعات ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خرق عادت ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے جو لاغ آف دی نیچر ہے اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چوٹ نہیں گئے مند نہیں ہو گئے اختیار ختم نہیں ہو گئے میں کیا کروں میں تو قانون بنا بیٹھا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو قانون بنا سکا ہوں چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا اس لیے کہ قانون ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے اسی کو کہتے ہیں خرق کے عادت خرق کے معنی ہوتا ہے پھار دینا توڑ دینا جیسے کہ وہ سورہ کحف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا بذر کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھڑ دیا توڑ دیا خرقا تو خرق کے عادت عادت سے براتے عام عادی قانون لاؤس فیزیکل لاؤس کیمیکل لاؤس جو ابھی دریہ میں چل رہا ہے بائیلوجیکل لاؤس ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیعت کا اس کے اندر اظہار کرنے اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں علم قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل دیرا لگایا ہے نفذ وفات پر اصل میں یہ لس کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں مجھ کو بڑی آسانی وفات 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 یہ تو آگئے ہیں تو وفیتہ تو وفیتہ متوفی کا اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اے اللہ جب تُنہے مجھے وفات دے دی وفات تو قرآن میں ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہوگی ان کا دماغ خراب ہوگیا تھا یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قائدہ عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے اس سے الفاظ بلتے چلے جائے مختلف خانوں میں پانی ہے پانی کو آپ نے گلاس پر ڈال دیا کوئی اور شیپ ہوگئی کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی شیپ تو بتا جائے گی ہے تو وہی کا وہی پانی تو اسی طریقے سے بستن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو علمہ یعلم علم کسی شیئے کو جان لیا عالمہ یعلم اعلاما کسی کو کچھ بتا دیا علمہ خود جان لیا اور عالمہ یعلم اعلاما کسی کو کچھ بتا دینا علمہ یعلم تعالیمن کسی کو کوئی بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا بار بار دھورانا سمجھا دینا یہ تعلیم ہوگئی تعلمہ یعلمو تعالیمن خود علم حاصل کرنا اب علمہ یعلمو سے عالم بنا اور علمہ یعلمو سے معلم بنا اور تعلمہ یعلمو سے خود علم حاصل کرنا اس سے متعلم بنا متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہت جانکاری حاصل کر لینا ایویئرنس حاصل کر لینا اب وہی لفظ ہے علم اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معانی میں اُلٹ پھیر کریں گے تو جوشت عربی زبان سے واقع نہیں وہ دن جانے گے اسی طرح کی مثال ہے وفا وفایفی وقایقی وفایفی اوفایوفی ایفاعن وفایوفی توفیتن توفایت وفا تعفون اور استیفا یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو لے دی وفایفی کے مادے سے اس مستر سے کوئی لس قرآن میں نہیں آیا لیکن اردو میں آپ کو معلوم بڑا پیارا مثلا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا بھئی وعدہ وفا کرو وعدہ پورا کرو اس کے معنی ہے پورا کر دینا کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا اور اس کے بعد اوفایوفی اس کے معنی بھی وہی ہے بھرپور اس سے بنے گا اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکو میں آیا ہے یہودیوں تم میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا تم میرے اہد کو پورا کرو میں نے تم سے اہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی یہ آئیں گے نبی رسول امی اس کو تمہیں ماننا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اوفو بے اہدی اب اس اہد کو پورا کرو اوفے بے اہدکم تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں بھی باقی رکھوں گا وفای وفی پورے احتمام سے پورا کر دینا کسی کو دے دینا چیز پورے احتمام کے ساتھ جیسے علمہ یعلمو پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا ہے یوفی اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا دراوش ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے دیر پورے کر دیئے بھرپور جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے تَوَفَّا يَا تَوَفَّا یہ آیا کسی شئے کو پورا پورا لے لینا اب ایک ہے پورا پورا دے دینا ایک ہے پورا پورا لے لینا ایک ہے کسی کو علم دینا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا کسی کو پورا دینا وَفَّا يُوَفِّ تَوْفِي تَوْفِيَتَن کسی سے علم حاصل کرنا تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ تَعْلُّمًا کسی سے پورا پورا لے لینا ہے اور اسی تا استیفاء کسی سے پورا لے لینا یہ لفظ آیا ہے حلاقہ تو بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کبھی کر دیتے ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دی رہا ہے مادہ ایک ہے وفا ی وفی پورا کر دینا اوفا یوفی پورا کر دینا لیکن توفا ی توفی پورا لے لینا استیفاء پورا لینا اب دیکھئے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ذمب میں سب سے جو فیصلک ان آیتیں وہ سورہ زمر کی ہے اور یہ جو میں نے پشلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا لا یاتیہ الباطلو من بین یدی ولا من خلف قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیشے سے اب دیکھئے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے اس میں سورہ زمر جو کہ مدقی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ یتوفل انفسہ ہی نہ موتہا اللہ قبض کر لیتا ہے لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت وَنَّتِي لَمْ تَمُدْ فِي مَنَا مِهَا اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا مرا نہیں ہے اس کی نید میں لے لیتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطَعَ الْأَحْلْ مَوت تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے موت کے وقت لیا اور روکے رکھا اور وَيُرْسِلْ اُخْرَى الَا عَجَلٍ مُسَمَّا اور جو دوسرے ہیں جن کے موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے لٹھا دیتا ہے سوال یہ نیند میں کیا چیز اندھا لیتا ہے کیا جان لیتا ہے جائر بات نہیں شعور نہیں چلا جو ایک ہے انسان کا شعور وہی تو سب سے آلش ہے سب سے اونٹی چیز تو وہی ہے یہ شعور غتم ہوگیا تو انسان کہا رہا اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحتش شعور ہے سب کانشنس مائنڈ جو تو خواب وہ آپ جو ہوتے ہیں وہ سب کانشنس مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ کانشنس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے ہیں جو کانشنس ہے شعور جو ہے اور خاص طور پر خود شعوری وہ نیند میں اللہ صلح کر لیتا ہے تو محض شعور کے لیے بھی وفاد کا لگتا گیا ابھی تو جان یہی ہے جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے زندہ ہے البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا جان بھی لے لی دو چیزیں لے لی حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا مجسم عیسیٰ کو لے لیا شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا اور بدل بھی لے لیا تو گویا کہ لفظ توفہ کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی لیتا ہے وہ تو گیا قبر ہوئے ہیں پورا قبض نہیں کیا اس نے پوری شے کو اپنے قبض میں نہیں لیا جسم تو یہی ہے لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ایسا چیزیں جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی کل جائے گی اور قبر میں بھی کیا ہوگا کیڑے ویڑے کھائیں بھی ختم کریں گے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے ہم بیاء کرام اور شہداء کی جسم کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ عالم تو اس اعتمار سے تو اب توفہ اللہ یتوفل انفسحین موتہا اب لفظ کا رق دیکھئے یہ قرآن مجید میں نماروں کتنے معنی میں آیا ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے میرا نفس نفسی 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 کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوگے اور جو اللہ کے لئے بھی لفظ آگیا ہے نفس نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں آن طور پہ تو وہ تو برے صدق بھی بولتے ہیں بھئی یہ نفسی نفسانی تقاضے ہیں ان کو ذرا دبا کے رکھو لیکن یہ نفس یحذرکم اللہ نفسا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رعوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے انتقام دے لیتا ہے شدید العقاب بھی ہے تو یہ بھی ہوگیا نفس پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص نفس الواما نفس امارا نفس مطمئنہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیت ومرتیہ تو یہاں پر کیا ہے نفس مراد پہلا جو چکڑا ہے اللہ یتوفد انفسا حینا موتہا شعور جو ہے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شابہ ہو وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اس پر لیتا ہے اور اصل میں لفظ توافہ جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے شعور جمع جان جمع جسم وہ سب کی سب اللہ تعالی لے لیتا ہے تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے دھور لگایا ہے اس میں اس اعتمار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی معنی ہے موت ہے حالانکہ قرآن مجید میں موت کا نظم بھی تو آیا ہے یہ سارے عرفات بہت کا نظم بھی تو آیا ہے دیکھیں یہ کہ وفات کا نظم بھی ہے کوئی شک نہیں ہے حضور کی مفات ہوگے فلان کی مفات ہوگے یہ بھی ہے دیکھیں یہ اس کا ایک استعمال ہے مفا یفی اوفا یوفی وفا یوفی توفا ویتا وفی استیفا یستافی یہ سارے عرفات اسی سے وفا کے لفظیں بڑھ رہے ہیں اب یہ کہ اس کے زمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوارے سے کیونکہ سارا نیرہ اس لفظ پر ہے ہوتا دیکھیں پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اس میں فرق ہے نبی اور رسول نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اب یہ الیدہ بحث ہے نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے نبی بہت آئے ہیں سوالات آئے ہیں بعض روایات کی روح سے رسول بہت تھوڑے تین سو تیرہ ہیں قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ بیس کے قریب تو انبیاء کا سکر ہے اور پانچ ساتھ ہیں جو رسول ہیں حضرت نور رسول ہیں آدم تو رسول نہیں تھے نبی تو تھے حضرت شیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے حضرت عدلیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے نبی تو رسول جہاں پہلے وہ تو حضرت نور ہے تو اس طریقے حضرت جو رود ہیں پھر حضرت سالے ہیں اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے رسول مغلوب نہیں ہوں نمبر دو وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلْمَتُنَا لِعْبَادٍ الْبُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْسُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات ہمارے طرف سے تیہ کی جا چکی ہے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں کہ وہی منصور ہوں گے ان کی بدد کی جائے گی لعب و حالہ اور ہمارا جو لشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے وہ حضب اللہ ہے وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازمًا وہ غالب ہو کر رہیں گے یہ دو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ دو آیات نس سے قطع ہی ہیں کہ رسول کبھی مغلوم نہیں ہو سکتا رسول کبھی قتل ہو اب عجیب بات دیکھیں سورہ آل عمران میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحیٰ بھی موجود ہے حضرت یحیٰ حضرت مریم کے خانہ رات بھائی تھے حضرت زکریہ کے بیٹے تھے سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحیٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم ارسر بھی تھے لیکن یہ ہے کہ سینئر تھے حضرت یحیٰ لیکن حضرت یحیٰ کی مدہ قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے نبیم من الصالحین لفظ رسول نہیں آیا ان کے لئے اور وہیں سائیبلٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لئے وہ سارے ان کی مدہ رسولن الہ بنی اسرائیل وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے نبی قتل ہو گئے ایک عبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر لیا ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے بادشاہ کو اگریش تھا حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹرانومی سی دے رکھی تھی راجے جو ہیں راجہ صاحب ہیں مہاراجہ ہیں یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹرانومی تھی باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہت جو ایسے انگریش کی تھی اسی طرح کی ایک اٹرانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی اس کا گورنمنر وہاں موجود تھا پائلیٹ اس پانٹس لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹرانومی دے رکھی چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دار القضاء جہاں چوٹی کے ان کے فقہاء اور لیڈر جو تھے ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے سزا تو گورنمنر دے گا لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا ادارہ ٹاپ کا وہ اگر سزا دے دے سلا دے تو گورنمنر کو وہ سزا دینی پڑے گی تو اس نے حضرت مسیر اسلام کو مرتد قرار دیا جو ہیڈرن ان کا ادارہ تھا اس اعتبار سے ان کو جو ہے لیکن جسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا جو ہیرونڈ انٹیپاس یوں سمجھئے کہ اس نے کچھ بہت حرامکاری کی ہوئی تھی چاہدہ اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو وہ مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ عدد و عدد پوری ہو اور پھر نکاح ہو اس نے اپنے گھر میں ڈانا ہوا تھا اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشقا گیا تھا آپ کو دل آ گیا تھا شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے اور اس کا ڈانس تھا اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو تو اس نے کہا اس لئے کہ حضرت یحجا جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کی اے تم کیا حرام کام کر رہے ہو تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈانا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو اور وہ بہت بہت ناراست تھے وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراست تھے تو انہوں نے کہا مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگوں گی باننا پڑے گا باننا ہاں مانگ ہوا مجھے یاہیہ کا سر چاہیے ایک دفعہ تو وہ کام گیا اسے اندیشہ تھا کہ اگر یاہیہ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے لیکن پھر وہ اس نے پھر جتانہ دیا تم کیسے بادشاہ ہو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکم دیا اور وہ جیل میں تھے پہلے سے وہاں گیا اور جو ہے ان کا صدقلم گیا علاقے پیش کر دیا تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدہ ہوئی ہے سورہ مریم کے ذریعے جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے لیکن نبی تھے صرف رسول نہیں اور حضرت عیسیٰ رسول رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا تو یہ قائدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائیملٹینیس کنٹراشت کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقامل کر کے بتا دیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساق کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اِسَبْنَ مَرِيَمْ اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں وہ سمجھے شاہر انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ انہوں تو رسول اللہ کہتے ہیں تو قتل کیسے کرتے ہیں یہ اللہ نے کہا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کو قتل کر دیا وہ اللہ کے رسول کو بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لئے شبے میں ڈال دیا گیا ان کو وَإِنَّ الَّذِينَ اَقْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَقِّ مِّن اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بشکوک میں مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے إِلَّا تِبَعَ زَن صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيدًا اور ہر جس قتل نہیں یہ کلیر سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سستہ تابع اب یہاں ایک سوال پر ادا ہوتا ہے پھر کون قتل ہوا واقعہ تو ہوا ہے سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے پھر کون سلیم پہ چڑھا حضرت عیسیٰ تو سلیم پہ نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ سلیم کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت زلت کی موت ہے بہت حقارت کی موت ہے بہت ملعون موت ہے تو جب عیسیٰ مغلوم نہیں ہو سکتا کہ سلیم پہ کیسے چڑھا دیئے جائیں گے قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا پہلے تو آپ سلیم پہ لٹکائیں گے اس کو نا تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہوگے ہم نے قتل کر دیئے سلیم کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو ایک لمبی لکڑی ایک جو ہے ٹرانسورس آ جائے گی اس کے اوپر اور اس پر یہ ہے کہ ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیئے جاتے تھے یہ جو اوپر جو ہے فراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیئے گئے اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیئے اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے اس کا رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملون موت ہے ایک ہے شخص آپ نے فانسی دیگیسی کو ایک جھولا جھولتا ہے وہ اور گیا آج کل تو کیا ہوتا ہے کرسی پہ بٹھایا درہ کرنٹ چھوڑا اور گئے ساپ کوٹیکہ لگایا پزہ نہیں جنا وہ پیٹری کے کسامی آزی بڑ گیا یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بدترین موت جو ہے سلیب کی موت تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا لیکن یہ کہ کون مرا اب دیکھئے عیسائیوں پہ کہنا کیا ہے عیسائی سلیب پر چڑھے وہاں فوت ہو گئے مر گئے پھر انہیں نکالا گیا ایک قبر میں رکھ دیا گیا لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی بلکہ ایک پہاڑ کے اندر چھوٹا سا کھو تھا کلار سی وہاں رکھ دیا گیا لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے ویسا کانگے وہ زندہ ہو کر آشبان پر اٹھا دیئے گئے اور آشبان پر جانے سے پہلے وہ اپنے ہوارین سے ملے بھی تھے کہا میں زندہ ہوں یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب آئیں گے یہ بھی عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انہیں متوفی کا و رافعہ کا علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرلوں گا قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا رافعہ کا علیہ یہ قرآن مجید کا قول ہے البتہ یہ حقیدہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے وَإِنَّهُ الْعِلْمُ اللِّسَاعَ وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو انٹی کرائسٹ ہوگا جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا جھوٹا دعویٰ کرے گا جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا اس کے ساتھ وہ خاملہ ہوگا اسے قتل کرے گا اور تمام یہود ہی اس کے بعد قتل ہو جائے گا جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہے گا اگر ان میں سے کوئی حضرت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شہد بن جا گا بہران یہ ہے یہود ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے سولی پر تو چڑھا گویا کہ زلط والی بات تو ہو گئی مغلوب تو ہو گیا قرآن کی نفی اس پہلے کیوں وما سلمو وما قتلو تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بترین جو ہے تقریف مسیبت مشقت وہ ساری تو آگئی مغلوبیت تو آگئی لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتا ہے مرا نہیں وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے ہماری تھے انہوں نے مرہم پٹیا کی پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں غور ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے اور یہاں آ کر وہ تب ہی موت بڑھ گیا بات اللہ اللہ خات ختم ہوا ہم کیا کہے ہیں ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں تیرہ سو برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر جو نہ صریب دیئے گئے نہ قتل ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا کم اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا پھر سونی پر کون تڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی تفسیر میں یہ تو پچھلی سجی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برامت ہوا انجیلِ برنباس اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا تھی کہ انجیلِ ایک سو چار تھیں جن میں سے چار جو ہیں سلیکٹ کی گئی ہیں سو انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپاکریفل کہتے ہیں غیر مستند انجیلیں اپاکریفل اور یہ ہے کینونیکل قانونی یہ ہے کہ جو مستند ہیں چار لیکن جو سو اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین میں سے ایک تھے وہ انجیل نکل آئی ہے اب وہ چھبی گئی ہے کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنائیوہ ادارہ ہے تو وہیں شاپتے بھی ہیں ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے آپ مجھے معلوم نہیں اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ چاہا ہے بہت دلچسپ قصہ ہے پوری تفصیل سے ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے ہوارین میں شابل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیری آٹ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی زیلوٹس انڈرگراؤنڈ مومنٹ تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں ان میں سے یہ بھی تھا ان کا صدقنا تھا برامس مرابا برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے برامس قائر بات ہے کہ قانون شکلتا ہے تو ڈاکوئی تا اچھا ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے موجرے دیکھے بہت اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لانت بھیدے کرس کر دے تو رومی ختم ہو جائے لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھر ڈال کر حیر پھر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لانت برابت کر دے وہ نہیں کرتے تھے یہ ایک الہدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے یہ اس وقت میں ممضوع نہیں ہے منحاج عیسوی کیا تھا منحاج موسوی کیا تھا منحاج محمد ہی کیا تھا یہ میں فرق ہے بے کلن جالنا منکم سرعتم ومنحاجہ سورہ بائدہ بھی آیا ہے تمام رسولوں کے لئے ہم نے ایک ایک منحاج ایک ایک شریعت الہدہ لدہ نہیں ہے بارہ منحاج عیسوی کچھ اور تھا تو یہ نہیں کہتے تھے اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکرو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے ہوارین میں شامل ہو گیا اعتماد حاصل کیا اور بار بار کوشش کی کہ یہ بدعا دے دیں رومیوں کو نہیں دیں اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا کوئی لانت کا اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا اس کا فتوہ تھا یہ واجب القتل ہے یہ برتد ہے لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا رومی گورنر یہ یہاں تک کا یہ سینٹ جو متھی کی انجیلز میں موجود ہے بھئی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دے ان کا نہیں ہمارا حکم ہے ہمارا فیصلہ تو ہمارا تیہ ہے چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ہے کیوں کرنا ہوگا بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گیا گرفتاری سے بچنے کے لئے ایک باغ میں تھے وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے ہواریین کے ساتھ لاس سپر کہتے اس کو لاس سپر کھانا کھایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف ضدداری کرے گا یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹلی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغا تباق کے اندر کوئی خربے ان پر جو ہے کوئی وہاں پر کسیاں رکھی ہوئی تو وہ اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے اپنے ہواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت ہو وہ ہواریین سے ہو گئے اب یہ اسکیر یوٹ جو ہے یہ اٹھا یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ تیس ان کے آدمی آئے وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تم آنا جسے میں کہوں اے میرے استاد پکڑ لینا اسی کو یعنی یہ رومنز کو معنی نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ لیکن یہ کہی تو یہ ہو جیوں کو معنی دھرہ سکتے ہوا چاہا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوہری میں داخل ہوا اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی شبہ لہم مشابیت پیدا کر دی گئی شبیح بدل دی گئی اور چھک پھٹی چار فرشتیں اترے اور حضرت مسیح کی لے کر آسمان پر چلے گئی تو گرفت باہر آیا وہ تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے ہمارے استاد اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیوڈاس اس کہہ رہی یہاں وہ سولی چڑھا ہے لعنتی موقع اس پر آئی کیوں آئی ہے غداری کی اس کے بیٹریک لیا حضرت مسیح علیہ السلام کو تو وہ تو مستحق تھا کوئی ظلم نہیں تھا اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو نیریا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا اس کا تو کوئی جرب نہیں تھا یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہیں یہ اس کا نام ہے یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں بارل یہ ہے معاملہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوم ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ وَا مَا صَلَبُوا وَا مَا قَتَلُوا لیکن یہ کہ اگر یہودی اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو سلیب تو ہو گئی قرآن کی نفی تو ہو گئی ہمارا دیں یہ دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیتیں مجموعی انکار کر دیا رد کر دیا ریجیکش کر دیا پوری قوم اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجلت کر کے تھیلے جاتے تھے لیکن ہجلت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا ایک نئی امت کھڑی ہو گئی اس کے سب سے بڑے مثال کیا ہے قوم عاد ختم ہوئی حضرت حود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث حلاق کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب سہرہ ہے بہت بدترین سہرہ ہے اور رنگو الخالی جی سے کہنے خالی ہے وہاں کوئی زندگی کے اثار ہی نہیں نہ کوئی پتی ہے نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی حیوان کوئی نہیں اور رنگو الخالی بدترین سہرہ ہے وہ سہرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکٹی نہیں ہے جو چیز اوپر ہوگی وہ دستی چلی جائے گندر چلی جائے ورنہ عام سہرہ کے اندر ریج کے اوپر اوٹ بھی چلتا ہے انسان بھی چلتے ہیں لیکن اس بھی نہیں تو یہاں پر قوم عاد جو ہے اب آتی ہے اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادثہ تھا شداد اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین اسی سہرہ کے نیچے دفن شدہ موجود جس کو کہا گیا ہے ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی پہلے دنیا میں بڑے ہی نہیں تھی وہ قوم عاد تھی بڑی زبردست قوم تھی قوم جبارین لیکن یہ کہ اس کے بعد حلاق ہوئی اب حضرتِ حود اپنے مسلمان ساتھی کو لے کر نکل گئے جزیرہ نمائ عرب کے مغربی کونے میں جا کر شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود اب یہ اسلامی بستی بن گئی لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا پھر وہاں نبی بھی آئے لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرتِ سالح اور وہ بھی حلاق ہوئے کیونکہ حضرتِ سالح کو رضرت کر دی تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر حجرت کرتا ہے تو حجرت کر کے وہ یہ نہیں دان بچا کے جا کے گمنامی میں کئی مر گیا وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا ایک نئی تہذیب امرے گی تو یہ تو نہیں ہوا یہ گمنام ہو کر آ کر کشبی میں مر گیا تو اس کی کیا اسی ہے تو ہی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر حجرت کرتے یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتوہ ہو گیا تو آپ وہاں سے حجرت کر سکتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے اپنے ہوارین کو لے کر جاتے اور کہتے ہیں بارہ ہوارین کے علاوہ اور بھی کوئی ستر کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر جاتے کسی جگہ جگہ آباد ہوتے وہاں ایک نئی بستی بنتی وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی تو ان میں سے کوئی شہ بھی نہیں ہوئی باتی ختم ہوئی لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی خلافِ عقل ہے قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ سولی چڑھے ہو لیکن مرے نہ ہو پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے اب مرہم پٹی کے بغیر تو بارہ جو شہ سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریبا مردائی ہوتا ہے وہ کچھلی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نمض ابھی چل رہی ہے اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے حجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حوارین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے ناقابل یقین لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو ایسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آتما پر اٹھا لیے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی لہٰذا ان لوگوں نے اس کے قبول کیا اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنہ ہے بین باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا یعنی نبی پیدا ہوا پھر وہ موجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے حضرت سالے کو ایک ہی موجزہ ملتا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چھٹان میں سے ابھی ایک گابان اوٹنی برامت کر کے دکھا دو وہ دکھا دی نہیں پھر علاق کر دیئے گئے لیکن جو اور موجزے حضرت مسیح کو دکھائے دکھے نہیں دکھائے وہ بچپر میں بولے ہیں گود میں تھے یا پگوڑے میں تھے بولے ہیں یہ بات نہ ہوتی تو حضرت بریم کیا ہرشن کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی تو یہ تو ورد زنا ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسی صاحب بولے ہیں وہاں پہ خود بچوا وہ بچہ بولا ہے اب اس کے بعد بول لے کہ لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی زندہ کو مردہ کر دینا ثوم بیزن اللہ مردہ زندہ ہو گیا اور تخلیق حیات ایک پرندہ بنانا گارے کا پھونک مارنا اور اٹھتا وہ پرندہ بن جائے ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آگئی یہ سارے موجزات ہیں مستثنہ شخصیت ان کا یہ استثنہ کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کر لیجی کیونکہ یا تو قوم اسی وقت خلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سموت قوم شعب یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی مستی ہیں جو حضرت لوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغذوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفصلین لکھتے ہیں دعالین یہ نصارہ ہیں اور مغذوبِ علیہم یہ یہودین اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَا الْكِتَابِ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ عِسَبْ وَعِسَبْ مِنِ مَرْيَمْ لَعْلَانَتْ کی گئی ایک ملعون اور مغذوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے اس لئے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ خدایا بولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے ہم کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوٹا لگایا جاتا تھا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوٹا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت کی کا جھوٹا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوٹا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں خرجتل نحاس اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراکت اور آج ہماری نظر میں آرہا ہے وہ ملعون اور مغزوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اسے اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تیس پہنٹیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہوودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے در کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہوودی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضاء میں اس کو فیول کر کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضاء میں ہوئی ہے یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر اور اب جو آنا ہے آرمگدان کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں اور یہ رومی ایک حدیث کی روش سے اسی علم لے کر حبر آور ہوں گے تم پر اور یہ ہوگا میڈل ایس میں جہاں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ میڈل ایس میں ہوگی اور میں ٹرائن بی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں انیس سو پچاس کا قول ہے اس کا یہ اس وقت تک تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا سارا قصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھ ہی تھے روس اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا لیکن وہ اٹائن بھی نے کہا ہے جو سب سے بڑا فلسفر آف ہسٹری ہے انیس سو بیس سوی صدی کا کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس نیکس سنچری کی کیپیٹلیزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں اس نے کہاں یہ بات نہیں تو یہ ہے یہ وعد جان دیجئے اور میڈلیسٹ میں ہوگی گریٹر اسرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گا بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننانوے ختم ہو جائے گی ایک بچے کا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑی خوشیتیں اتریں گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طرح سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاس پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک پرندہ اٹھتا چلا جائے گا اسے کہی زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں لاشیں ہوں گی یہاں تکے وہ تھکھ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا اور یہ یہودیوں کے ہاتھ یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلیکار ہیں ان کے ہاتھ وانا ہے میرے نظریک اس کام کے لیے اس ملوم قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملوم ہو چکی ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے ستر عیسیٰ کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے تو دن حقیقت میرے نظریک واللہ عالم حکمت خدا مندیش میں یہ ہے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ حلاق ہوگی سوائے اس کے کیونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے فلاہڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا انہوں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب مصرد مسیح آئے گی انٹی کرائیس ہوگا وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا حالانکہ وہ پرو یہودی ہے وہ جتنے بھی یہ جو کرسٹین زائلسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھتا زائلسٹ ہیں ان کے بڑے سپورٹن تو لیکن اس نے لکھا ہے انٹی کرائیسٹ فیلم یہ جیو ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسترین ڈیمز کا بڑا چرچہ ہو گیا تھا اس کی جو ہے وہ پیشنگوئیاں اور یہ کہ مسلمان ہوگا انٹی کرائیسٹ اور صدام کے بارے میں اشارہ کیے جا رہے تھے کہ وہ انٹی کرائیسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انٹی کرائیسٹ یہودی ہوگا اور اس نے لکھا اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ بیس فیصد شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد سانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا جیسے قوم نو ختم ہوئی قوم ہوت ختم ہوئی قوم آد ختم ہوئی قوم سالح ختم ہوئی اسی طریقے سے تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے